دوسو اپنی توفانی بلے بازی سے شیو امدوبے نے میدان پر ہاکار مچا دیا بھارت بنام افغانستان کے پہلے ٹی ٹوئنٹی آئی مقابلے میں جس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرنے ادری تھی افغانستان کی ٹیم اور رنچیز میں شیو امدوبے نے بہترین بلے بازی کی دوسو میلے بلے بازی کی بات کریں تو افغانستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو اٹھاون رن سکور بورٹ پر لگا دیئے تھے پانچ وکٹ کے لکسان پر ایسے میں ایک سو انساٹ رن کے لکش کا پیچھا کرتے ہیں بھارتی رن کی شروعات بیعدی غراب رہی تھی کپتان روئی شرما شنین بنا کر آؤٹ ہوئے تھے ان کے بعد شمان گل 23 تلک ورما 26 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے ویسے وقت پر آئے تھے شیو امدوبے نمبر چار پر بھارتی ٹیم کے لیے اور آتے ہی کافی لا جواب بلے بازی کی انہوں نے دو سو پیچ بلے بازی کے لیے کافی انوکول تھی اور ان کی انچائی بڑی ہائٹ کے چلتے ہیں انہوں نے کافی بہترین میدان پر چوکے اور چھکے لگائے اور اپنا بہترین اردش تک پورا کیا لہین اس کے بعد بھی ان کی خطرناک بلے بازی رکی نہیں انہوں نے میدان پر آتنک مچاتے ہوئے سانٹ رنوں کی ناباک پاری کے لیے صرف اور صرف چالیس گینوں میں پانچ چوکے وقت دو چھکے لگا کر اور بھارتی ٹیم چھے وقتوں سے سترہ ویور میں ہی یہ مقابلہ جیت گئی دو سو شیو امدوبے کو من آب دا میچ دیا گیا ان کی بہترین پاری کے لیے لیکن دو سو اب شیو امدوبے کی اس پاری کو دس منسکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو کو ساکے تو لائک کریں چاہا سبسکرائب کریں اگر آپ بشیو امدوبے کو ایک اچھا کی لائک مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو سم آپ تو چکا ہے بھارت بنام افغانستان کا پہلا ٹی 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 آئی مقابلہ بتا دیں آپ کو پوری ہائی لائٹ دوستو اس مقابلے میں جہاں افغانستان نے پہلے بلے بازی کر دوئے ایک سو اٹھاون رن لگا دیئے تھے پانچ اکٹ بھو کر ایسے میں ایک سو انسٹ رنگل لکشکہ پیچھا کرنے اترے بھارت کی طرف سے کپتان روئی شرما اور شبمن گل لیکن بھارت کی شروعات بہت ہی غراب رہی دوستو شوٹ لگا کر سنگل لینے کی چکر میں دوسرے اینڈ پر خود ہی کپتان روئی شرما اس طریقے سے ہارنا کی چکر میں ہو گئے رن آؤٹ جس کے لئے شنیرن منا کر کپتان روئی شرما کو پاویلین کا راستہ دیکھنا پڑا لیکن اس کے بعد شبمن گل نے بارہ ہی گیندوں پر تیس رن جڑ دیئے تھے لیکن اگلی ہی گیند پر ایک اور بڑا شوٹ لگانے کی چکر میں سٹمپنگ آؤٹ ہوئے شبمن گل دیئیس رن منا کر بارہ گیندوں میں مجیب کے ہاتھ شبمن آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد تلق ورمانے بھی آتا ہی کچھ تاپر توڑ شوٹس لگائے سبھی کو پتا تھا لکس چھوٹا تھا زیادہ سے زیادہ رن بٹورنے تھے اور وہی کام ہو رہا تھا اسی چکر میں یہ بھی عظمت اللہ کی سگیند پر پیچھے گڑے گل بدین کو کیج دے بیڑے لیکن یہ بھی اپنا کام کر کر آؤٹ ہوئے چھپیس رن منا کر بائس گیندوں میں آؤٹ ہوئے اب بچک کچھ کسر پوری کی شیوام دوبے کے ارد شاتک نے جیان دوستو میدان پر ہر طرف چوکو اور چھکو کی لڑی لگا دی شیوام دوبے نے اور اس مقابلے میں اپنا بہترین ارد شاتک پورا کیا ایک سو پچاس میں سے سانٹ رنو کی پاری تو انہوں نے ہی کھیل دی چالیس گیندوں میں انت تک جس کے حالتے ماتر سترہ ویوور میں ہی بھارتی ٹیم چھے وکٹوں سے وجہتہ بن گئی جیان دوستو چھے وکٹوں سے بھارتی ٹیم نے مہا مقابلہ جیت لیا دیکھیں دوستو شیوام دوبے کی سپاری کو دس پسکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو پسائیں تو لائک کریں چاہم سبسکرائب کریں دوستو بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے پہلا ٹی ٹوینٹی آئی مقابلہ محالی کے میدان پر بتاتا ہے آپ کو پوری بات لگے اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو اگر جی ٹیم مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو افغانستان کی ٹیم دورہ کرنے آئی روئی شرما کی سینہ کا ٹی ٹوینٹی آئی شنگلہ میں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں آج سے روئی شرما شمنگل تلک ورما ان کے ساتھ جیتے شرما رنگو سنگ دوستو بھارتی ٹیم کے کپٹان روئی شرما نے ٹوز جیتا جس گلد ہے افغانستان کی ٹیم پہلے بلے پازی کرنے اتری دوستو یہاں کا تابمان کافی زیادہ تھنڈا تھا گیارہ ڈگری یہاں کا تابمان تھا پلیروں کو کافی زیادہ سردی لگ رہی تھی دوستو افغانستان کی درف سے رحمت اللہ اگر باز وائی براہیم زدران پہلی پالی کی شرواد کرنے آئے اور عرشدیب سنگ پہلے گیند باز بنے بھارتی ٹیم کے جنہوں نے ان کو شروعات کیا دوستو پہلا اور کافی بڑی عدالہ عرشدیب سنگ نے دوستو صرف ایک رانہ آیا پہلے ہی اور سے لیکن اس کے بعد روئی شرما نے لیا غلط فیصلہ اس کے بعد انہوں نے دوسرا اور دیا مکیش کمار کو اور مکیش کمار کی گیند بازی گرباز کو کافی زیادہ پسند آئی دوستو آدھے ہی گرباز کو چونتی گیند پر ہی چوکا جڑ دیا دوستو لیکن گرباز کافی زیادہ دیما کھی رہے تھے جس کلتے افغانستان کے اوپر پاور پلے میں کافی زیادہ پریشر آ گیا اور اس پریشر کو ہٹانی کی چکر میں رحمت اللہ گرباز اگزر پٹیل کی اس گیند پر آگے بڑھ بیٹھے اور پیچھے دیدے شرما نے سٹمپنگ کر دی پریشر میں آگر گرباز 28 گیندوں کا سامنا کرتے ماتر 23 رن لگا کر خراب پلے بازی کر کر آگر آؤٹ ہوئے ان کے بعد ابراہیم زیادران اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن یہ بھی 22 گیندوں کا سامنا کر چکے تھے دوبے کی اس گیند پر آج دے بیٹھے اور سامنے روحیت نے شاندار کیچن لپگ لی اور ایک اور بڑی بھی کٹ گیری دونوں ایسلامی بلے باز پاویلین میں تھے ابراہیم زیادران بھی پچیس رن لن آگر آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے رحمت اور رحمت کو آدھے ہی اکثر بڑی نے اس لئے سے بولڈ کر کر رکھ دیا تیسری نمبر کے ولے باز رحمت بھی تین رن منا کر آؤٹ ہوئے دوستو اس کے بعد تو کافی زیادہ دھیمی ہو گئی پاری افغانستان کی اور بھاردریم کی گیند بازی ہو گئی خطرناک دوستو محمد ابی اکیل ایسے ولے باز سے جنہوں نے چالیس سے زیادہ رن لگائے لیکن ان کے سامنے کوئی نئی ٹک پارا دوستو ڈھیک ان کے بعد عظمت اللہ بھی مکیش کمار کی گین پر ایج دے بیٹھے رنگو سنگھ نے ان کی بھی کیچ لپگ لی اور پانچ وکیٹ گیر گئے افغانستان کے تابر توڑ بلے باز محمد نبی بھی 22 رن منا کر آؤٹ ہوئے 27 گیندوں میں دوستو آپ سبی کو بتا دے جس کے چلتے افغانستان کی ٹیم زیادہ رن نہیں بنا پائی اور دیہر سو رن کے پار پہنچ گئی اپنے نرداریت بیس اوور میں لیکن دوستو آپ بھاردری ٹیم کی پلائنگ 11 کو دوستو جلدی شروع ہونے والا ہے بھارت بنام افغانستان کا پہلا ٹی 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 لیکن اگر آپ بھی بھاردری ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے بتاتے ہیں آپ کو پوری ہائی لائٹ تب تک ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب دوستو آپ سبی کو بتاتے ہیں کئی سالوں کے بعد ایک وائی لیٹرل یعنی کی سیریز کے لیے افغانستان کی ٹیم بھاردری ٹیم کی سر زمین پر اترنے والی ہے دوستو افغانستان کی ٹی 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 آئی شنگلا بھارت میں کھیل جانی ہے بھارت کی پچھلی شنگلا تھی ساؤت ایفریقہ کے ساتھ جس میں اوڈی آئی میں بھاردری ٹیم نے فتح حاصل کی تھی تو ٹیسٹڈ ڈراؤ ہو گیا تھا اب بھارت کی اگلی ٹی 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 آئی سیریز ہے افغانستان جس کے حضرت محالی کے میدان پر روئی شرمہ اور راہول ڈرہویڈ وراؤڈ گولی کی سینہ کو لے کر میدان پر اچھل چکے ہیں دوستو اس پلینگ الیون میں کافی بڑے بدلہ ہوئے ہیں تو بتاتے ہیں آپ کو بھارتی ٹیم کی پلینگ الیون سب سے پہلے دوستو بھارتی ٹیم کی پلینگ الیون میں ہوں گے روئی شرمہ اور یہ چسوی جیسوال وراؤڈ گولی اور ترک ورما رنگو سینگ و جیس شرمہ اکثر پٹیل کلدی پیادب آویش خان و مکیش گمار تو وہی ہے افغانستان کے پاس پلینگ الیون میں ہوں گے گرباز و حضرت اللہ زازائے ابراہیم زدران عمرزادی محمد نبی مجیب الرحمان نوین الحق و محمد فاروقی دوستو راشد خان انجڑ ہیں جس کے جلتے ہوئے سیریز میں نئی حصہ لے رہے ہیں روئی شرمہ ٹی 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 کی واپس سے کپتانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ابراہیم زدران جو کی ورڈ کپ میں کپتان تھے وہی کپتان ہوں گے افغانستان کے دوستو افغانستان بھی کافی زیادہ مضبور ٹیم ہے تو پہلے ٹی 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 میں محالی کے میدان پر مزا تو کافی زیادہ آنے والا ہے لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس ٹیم کو دس سکتنے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں دوستو بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں ٹی 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 آئی شاگلاب بھارت میں ہی کھیلے جانے والی ہے دوستو بھارتی ٹیم کا دورہ دو ہزار چوبیس میں شروع ہونے والا ہے افغانستان ٹیم کے غلاب جہاں بھارتی ٹیم کافی سمیسے افغانستان کے ساتھ کسی بھی سیریز میں نظر نہیں آئی ہے سوائے آئی سی سی ٹارنمنٹس و ایشیا کپ دوارہ دوستو لیکن اب افغانستان کی ٹیم خود بھارت پرویش کر چکی ہے کیونکہ بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں پہلا ٹی ٹوئنٹی آئی مقابلہ محالی کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے دوستو اسی کے لئے آپ کو پتاتا ہے پوری جانگاری لیکن اگر آپ بھی سوریہ کماری عدب کو ایک اچھا کیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو پہلا ٹی ٹوئنٹی آئی مقابلہ کھیلا جانے والا ہے محالی کے میدان پر گیارہ جنوری شام سات بجے سے دوستو پنجاب کرکٹ ایسوسییشن کا یہ میدان ہے جو کی بلے بازی کے لئے کافی زیادہ انو کول ہوتا ہے دوستو اس میدان پر اس سے پہلے تین اٹی ٹوئنٹی آئی مقابلے بھی کھیلے گئے ہیں جہاں ایک مقابلہ تھا پچھلے سیریز میں بھارتی ٹیم کے ساتھ جہاں رنوں کی بارش کر دی تھی بھارتی ٹیم کے یو آکھ ہلاڑیوں نے ایسے میں محالی کا میدان وہی میدان ہے جہاں پر پنجاب کنگز کی ٹیم بھی کھیلا کرتی ہے آئی پیل میں دوستو محالی کی پیچھ ہی بلے بازی کے لئے کافی زیادہ بہترین ہے سٹیڈیم چھوٹا ہے تو میدان پر چوک اور چھکو کی بارش توتا ہے دوستو اگر سکوٹ کی ہفگرم بات کریں تو وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی ہے لیکن دوستو آپ سے بھارت اور افغانستان کی سیریز کی بات چل رہی ہے وہ کافی زیادہ لا جواب ہے کیونکہ افغانستان کی ٹیم ایک ایسے ٹیم ہے جو کی بڑی سی بڑی ٹیم کو آج کے وقت پرٹ ٹک کر دے سکتی ہے جو ٹیم پاکستان کی ٹیم کو ورلڈ کب میں ہرا سکتی ہے تو بھارت کو بھی ہرا سکتی ہے بھارت میں آگر اسی لئے افغانستان کو کبھی بھی حلقے میں نہیں لے سکتے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا افغانستان کی ٹیم بھارتی ٹیم کو ہرا پائے گی یا پھر بھارتی اسے نامات دے گی راشد خان کی سینا کو پہلے ٹی 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 آئی مقابلے میں اس کا جواب ہمیں گومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں ویڈیو بسائی تو لائک کریں چاہاں سبسکرائب کریں دنیفوات دوستو بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کے دوسرے ٹیس مقابلے کا پہلا دن کافی زیادہ رومان چک رہا جہاں پہلے بلے بازی کردوے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی طرف سے سامنے آئے ساؤت ایفریقہ کی سینا جی ہاں دوستو ساؤت ایفریقہ نے ٹوز جیتا تھا ٹوز جیتے پہلے بلے بازی کو چنا تھا ممبس سراش کی گھاتک گیند بازی کے چلتے ساؤت ایفریقہ کی ٹیم ماتر 55 من پر آلاؤڈ ہی اس کی ہائی لائٹ ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اگر آپ بھی ویرات کولی کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے لیکن جب بھارتی ٹیم اپنی پہلی ننگ کی شروعات کرنے اودری تو بھارتی ٹیم کی طرف سے بھی اچھا سی جیسوال آتے ہی شونی رن بنا کر بولڈ ہوئے دوستو بھارتی ٹیم کی شروعات بھی بہت ہی خراب رہی لیکن ان کے بعد روئی شرما نے آگر کچھ بہترین شورٹس لگائے لیکن جب یہ 49 رن پر تھے تب ہی برجر کی اس گین پر آئیز دیویڈ اور سلیپ میں کیجئے دیویڈے کپتان روئی شرما بھی 49 رن بنا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد شومانگیل اچھی بلے فازی کر رہے تھے ویرات گولی بھی ان کے ساتھ آ چکے تھے تب ہی ہو گئی بڑی گڑ پر شومانگیل گئی بلے کا ایج لے بیٹی گیندی سریعہ سے اور جاگر گری سلیپ میں کچھ سریعہ سے جیسے دل دے شومانگیل بھی آؤٹ ہوئے 36 رن بنا کر 55 گیندوں میں ان کے بعد آئے شریعہ سیئر اور بڑا جھڑکا یہی پر لگا باہر جاتیوی گیند پر ایج دے بیٹے شریعہ سیئر آتی ہی اور پیچھے کیج لپگ لی گئی بڑی ویکٹ ملی شریعہ سیئر ماتر شونیرن منا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے کیل راہول ویرات گولی اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن تب ہی کیل راہول نے بھی کر دی بڑی گڑ پڑی اس سریعہ سے باہر جاتیوی گیند کو چھیڑ بیٹے بلے کا ایج لے کر سیدھا ویکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جا کر گری گیند جس کے چلتے کل راہول بھی آؤٹ ہوئے ماتر آتھ رن بنا کر دوستو ان کے بعد ساتھ جڑے جا بھی باہر جاتیوی گیند پر ایج دے بیٹے آتے ہی شونیرن منا کر آؤٹ ہوئے اور یہاں سے کرشما چال ہوا دوستو یہاں سے پانچ وقتے بینا کوئی رن بنایا گئی جی ہاں دوستو اگلے پانچ بلے بازوں نے ایک بھی رن نہیں بنایا جیسے کہ آدھا ہی بمراہ نے ایج دے دی آج سریعہ سے اور ان کی بھی کیچ لپ کی گئی یہ بھی شونیرن منا کر آؤٹ ہوئے جڑے جوار یہ شونیرن منا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد ویرات گولی بھی باہر جاتیوی گیند کو چھیڑ بیٹے پیشے مارکرم نے شاندار کیچ لپگ لی جس گلدے بھی چھیالیسن منا کر آؤٹ ہوئے لگا تار تین اوور پہ تین مکٹ بینا کوئی رن بنائے ان کے بعد آئے سریعہ سے پرادکشنا لینے بھی سنگل لینے کی چکر میں رن آؤٹ ہوئے اور یہ بھی شونیرن منا کر آؤٹ ہوئے جس گلدے پانچ بلے باز شونیرن پر آؤٹ ہوئے بینا کوئی رن بنائے ایک سو ترپن رن پر ہی آول آؤٹ ہی بھارتی ٹیم ایسے میچوں ختم کرنے کے لیے ابھی بھی آؤور تھے سترہ ایڈن مارکرم آئے اور ان کے ساتھ واپس سے ایلگر آئے لگن ایک اور بار موکش کمار کی باہ جاتیوی گین کو ایلگر چھیڑ بیٹھے ایج لے گر جا کر دستانوں میں گری گیند جس گلدے کپتان ایلگر آؤٹ ہوئے باران منا کر ان کے بعد تونیتے زور دی بھی باہ جاتیوی گین کو ایج دے بیٹھے یہ بھی آؤٹ ہوئے جس کا چلتے پہلے دن کے کھیل میں ایک اور وکٹ گری تو نیتے زور دی بھی ایک اور منا کر آؤ